ہمارا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹس کے اوپر کہ ہیر ٹرانسپلانٹ کی کاؤسٹ کیا ہونی چاہیے کاؤسٹنگ کیا ہونی چاہیے ہم اس کو کاؤسٹ کو ایویٹ کرنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ ہیر ٹرانسپلانٹ ہے کیا اور اس کے اوپر کیا کیا ایکسپینس آ سکتے ہیں دیکھیں جو ہیر ٹرانسپلانٹ ایکسپرٹس کر رہے ہیں ان کو ہیر ٹرانسپلانٹ کو کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس کے دو پارٹ ہیں ایک پارٹ ہے on the day of surgery ایک ہے other than this other than this کیا ہے کہ وہ جو بندہ سرجن ایکسپرٹ آپ کے لیے کچھ پروڈیوچ کرنا چاہتا ہے وہ اپنا knowledge update بھی کرتا رہتا ہے وہ اس کے ایکسپینس الائدہ ہوتے ہیں کہ وہ کہیں دنیا میں جائے گا موف کرے گا اپنے آپ کو expose کرے گا to the whole world اور اس میں knowledge لے گا جو آپ کے لیے useful ہے وہ آپ کے اوپر apply کرے گا تو اگر وہ expose نہیں ہوگا اس کا exposure نہیں ہوگا to the whole world تو وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اس کو ہم academic کہتے ہیں کہ academics کے لیے وہ آپ کے اس میں سے ہی وہ خرچ کرے گا کہ جو آپ کے اوپر spend کر رہا ہے وہ ultimately eventually آپ کے اوپر spend ہو رہا ہوتا ہے دوسری things ہیں کہ دیکھیں scientifically جو experts ہیں وہ جانتے ہیں کہ science کہتی ہے جب اپنا بال آپ کو لگا رہے ہیں آپ اس کو nearly 100 میں سے 100 نکال سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ 4-5 کام پورے کر لے وہ پورے کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر expense آتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر اچھا hair transplant کیا جائے تو 50 to 60 thousand اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے پھر جا کے وہ آپ کے لیے اچھا hair transplant produce ہوگا وہ safe ہوگا وہ without complication ہوگا وہ آپ کے لیے disposable ساری چیزیں ہوں گی then وہ آپ کے لیے ایک اچھا hair transplant produce کر سکتا ہے تو آپ کو میں ایک advice کروں گا کہ دیکھیں already پاکستان میں جو hair transplant ہو رہا ہے اچھے clinics میں میں کہتا ہوں کہ وہ بہت کم prices میں ہو رہا ہے جیسے ہم اگر کسی کو باہر میں جا کے امریکہ میں یا یوکے میں جا کے بتاتے ہیں کہ ہم 60 cents پر graft یا 60 رپے یا 70 رپے ایک graft ہم sell کرتے ہیں یا اس کی cost رکھتے ہیں وہ ہستے ہیں کہ آپ کیسے خرچے پورے کر سکتے ہیں اتنے پیسے کام کر کے but we are giving you the quality work within limits ہم اس کو اتنے کم پیسوں میں آپ کو پوری دنیا سے اچھا کام کر کے دے رہے ہیں آپ اگر hair transplant کے اچھے surgeons کو میں کہتا ہوں کہ چار پانچ اچھے surgeons کو اگر دنیا کے ساتھ آپ compare کریں گے تو ہمارے surgeons زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں اور beautiful کام کر رہے ہیں natural looks میں زیادہ number of graft لگا رہے ہیں اور زیادہ آپ کو اچھے result produce کر کے دے رہے ہیں اور بہت کم پیسوں میں تو discount آپ اس limit میں رہیں جہاں ہم آپ کو quality کام produce کر کے دے سکیں ہم quality کی اوپر compromise نہیں کرنا چاہیے دیکھیں میرے جیسا بندہ تو آپ میرے پاس آئیں گے میں انکار کر دوں گا ایک certain limit سے نیچے میں کہوں گا یار میں نہیں کرتا آپ کسی اور سے کرا لیں but think is میں حیران ہوتا ہوں کہ اس سے نیچے آپ پچاس ساٹھ میں کسی سے hair transplant کرا لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اچھا hair transplant ہوتا کیا ہے جب آپ اچھا دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کو satisfy کر لیتے ہیں کہ نہیں وہ کہیں گے ہاں ڈاکٹر صاحب فلان جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہو گیا یہ ہو گیا ہے اس لیے وہ اپنے پیسے چارج کرتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے اور وہ آپ کو اسی چیز میں complicate کر کے کہتے ہیں نہیں میں وہی کام وہی والی standard میں آپ کو پچاس زار میں کر دوں گا it is not possible دیکھیں اس کے خرچے نہیں پورے ہوتے میں آپ کو calculate کر کے بتاؤں تو نہیں خرچے پورے ہوتے وہ آپ کے ساتھ quality کام کر ہی نہیں سکتا وہ آپ کے ساتھ quality instrument نہیں use کر سکتا باقی چیزیں تو بات کی بات ہیں اس نے وہ پیسے کمانے بھی ہیں نا اگر آپ کے اوپر خرچ کرے گا تو وہ اپنی جیب میں کہاں سے ڈالے گا وہ سارے اپنی جیب میں ڈالے گا آپ کے اوپر کوئی خرچہ نہیں کرے گا تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ quality کام اتنی discounted price میں ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے پیسوں کے اوپر آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو کسی کے آگے نہیں لٹا سکتے اور اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تو اس حد تک جائیں جہاں تک آپ کو ہم discount دے سکیں یا ہم comfortable ہوں to give you quality work یہ بہت important ہے آپ discount اور quality work کو ایک ہی چیز میں نہیں کر سکتے آپ quality کے اوپر concentrate کیا کریں جب بھی جائیں اب دو دس بارہ بیس ہزار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بٹ یہ ساری عمر کے کام ہے آپ کے کام آئیں گے آپ اس کو اس level پہ نہ لے کے جائیں کہ جہاں آپ کے لیے کوئی quality کام produce نہ کر سکے